موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوہ المؤمنون میری طرف سے آپ سب کو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں حدیث علام اور حدیث تبریک پیش کرتا ہوں دعا گوہوں خدا وند کریم آپ سب کو اپنے رحمت سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رب ذوالجلال آپ سب کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائیں اور بارے دیگر اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اور عالم اسلام کا اور انسانیت کا عظیم ترین موضوع مہدویت حقیقت انتظار فلسفہ انتظار صفات منتظرین قرآن اور مہدویت کے بارے میں گفتگو کرنے کا اللہ نے توفیق دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اسے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج کا ہمارا موضوع ہوگا کہ انقلاب امام زمان علیہ السلام اور انبیاء کرام کے انقلابات کے ساتھ مماثلت اور مشابہت کیا ہے آیا انبیاء کرام کا جو روح زمین پر انسانیت کی ہدایت کے لئے اللہ کے رسولوں نے اللہ کے نبیوں نے جو انقلاب برپا کیے جو زحمتیں اٹھائیں اور جو نعرے لگائے جو اصلاحات کیے اور اصلاحی کام کیے وہ الگ کوئی چیز اور امام علیہ السلام جلاللہ تعالیٰ فارجہ الشریف جو انقلاب دنیا میں برپا کریں گے یہ الگ ہے یا سب کا سب ایک ہی حدب پر اور ایک ہی منزل اور ایک ہی راستے کے اوپر گامزن ہے یہ پوچھا جاتا ہے سوالات بہت سارے لوگوں کے ازہان میں ہے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انقلابات انبیاء کرام اور انقلاب مرسلین اللہ کے رسولوں نے جو انقلاب برپا کیے جو نو انسانی کی ہدایت کے لئے کام انجام دیئے ان میں اور حضرت امام زمان جلاللہ تعالیٰ فارجہ الشریف کے اس انقلاب عظیم میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی ہے اس لیے کہ سارے کے سارے اللہ کے طرف سے ہیں اور دین بھی اللہ کا ہے ایک ہی دین ہے ایک ہی آئین ہے ایک سرات مستقیم ہے اور سب کے سب ایک ہی حدب کے لئے آئے ہیں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے تو دین واحدہ کی تبلیغ کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری انبیاء کرام کو سنپی ہے وہی ذمہ داری رب ذوالجلال نے اپنے رحمت سے حضرت حجت خدا امام زمان عجلاللہ تعالیٰ فارجہ الشریف کے ذمہ داری ان کے ذمہ میں سنپی ہے تو آئیے جو دین مشترک ہے تمام انبیاء کے لئے حالانکہ از لحاظ زمان و مکان ابراہیم خلیل حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ پیمبر اسلام علیہ السلام زمانے کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے تھے فرق رکھتے تھے اور مکان کے لحاظ سے بھی یعنی شہروں کے لحاظ سے بھی آبادی کے لحاظ سے بھی اور ماحول کے لحاظ سے بھی آپس میں ایک دوسرے سے بڑا ان کا فاصلہ تھا فرق تھا لیکن اس کے باوجود بھی مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے چار ہزار سال پہلے مبعوث بھی رسالت ہوئے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ساڑھ تین ہزار سال پہلے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو ہزار سال پہلے آئے اور اس کے بعد پیمبر علیہ السلام علیہ السلام چار سو چودہ سو سال چودہ سو سارہ چودہ سو سال پہلے آگئے لیکن سب کا حدف ایک تھا اور سب کا نعرہ ایک تھا سب کا ایجنڈا ایک ہی تھا ان سب کا نچوڑ امام الزمان اج جلاللہ تعالی فرجہ الشریف ہے تو جو اشتراکیت انبیاء کرام کے اس عظیم انقلاموں میں تھا ہے اور ان کے اہداف کے اندر جو مماثلت اور مشابہت پائی جاتی تھی آئیے قرآن مجید سے ایک مارک آرہ آیت آپ کی ختمت میں پیش کروں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا شرع لکم من الدین موصہ بہی نوحوں وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى عَنْ عَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ قَبْرَ عَلِ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَشْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَعُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَا يُنِيبِ سورہ شورا کی آیت نمبر تیرہ ہے جو بہت ہی وسیع اور عریض مفاہیم اور مطالب پر مشتمل یہ آیا ہے جس میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہے حضرت موسیٰ کا بھی ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اور اسی طرح ان سے پہلے حضرت انبیاء میں سے جنہوں نے یہ انقلاب برپا کیا حضرت نوح کا بھی ذکر ہے یعنی صاحبان شریعت علو العظم انبیاء کا ذکر ایک ہی آیت میں اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ قرآن مجید میں کس سورے میں اور کس آیت میں ہیں تو فرمائیے سورہ شورا کی آیت نمبر تیرہ ہے جہاں علو العظم انبیاء کا ایک ہی جگہ نام لیا گیا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شارع اللہ کو من الدین کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین کو بھیجا ما وصہ بھی وہ وحی دین ہے جس کے بارے میں نو نے وسیعت کی اور یہ وحی دین ہے اے رسول ہم نے تجھ پر وحی کی صورت میں نازل کی یہ وحی دین ہے جس کے بارے میں ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ نے اپنی امت کو اور اپنی ذریعے کو وسیعت کی یعنی دین دین اسلام ہے انت دین انداللہ الاسلام اسی آیت کے اندر یہ موضوع ہے اور اسی آیت اسی آیت کے اندر دوسرا موضوع انعقیم الدینہ یعنی خطب سب سے ہے انبیاء سے لے کر ان کے امتوں سے لے کر ہر زمانے کے انسان سے مسلمان سے کہ دین کو برپا رکھو دین کو قائم کرو یعنی دین کے ساتھ متصل رہو یعنی دین کو ہی اپنی زندگی کا آئین نامہ اور سرنامہ قرار دیا کرو وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ دین کے بارے میں اختلاف یعنی تفرقے میں نہ پڑو قَبْرَ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَدُوْهُمِلَيْهِ اور جس بات کے طرف تم دعوت دیتے ہو مشرقین کو یہ ان کے لئے بہت ہی بات گران گزرتی ہے کہ تم شرق سے باز آجاؤ بطون سے باز آجاؤ ایک اللہ کی طرف رجوع کرو ایک اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرو قیامت اور موت اور یعنی جنت و جہنم پر ایمان لیاو تو مشرقین کے لئے یہ بات قابل قبول نہیں ہے اللہ یشتبی علیہی مَا یشاؤ اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب کرے گا جنہیں وہ چاہتا ہے اپنے طرف لے جائے گا وَيَهْدِي علیہی مَا یُنِیب اور اللہ انہی کی ہدایت کرے گا جو اللہ کے طرف پلٹ کے جائیں گے عزیزان امان آپ نے اس آئے کریمہ میں دیکھا کہ انبیاء اکرام کے درمیان یعنی جتنا فاصلہ زمانے کا تھا اس کے باوجود اور جغرافیائی لحاظ سے بھی مختلف دنیا کے خطوں میں ان انبیاء کا تبلیغ دین کے ذمہ داری تھی اس اختلاف کے باوجود دین ایک آئین ایک شریعت ایک اور قانون ایک تو یہی دین اور آئین اور شریعت امام زمان علیہ السلام لے کے آئیں گے کہ ابراہیم کا دین کچھ اور حجت خدا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کچھ اور نہیں ہے حضرت موسیٰ کی شریعت اور آئین کچھ اور امام زمان علیہ السلام کی شریعت اور آئین میں فرق نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی کچھ اور اسی طرح امام زمان علیہ السلام کی نہیں ہے اسی طرح پیامر اسلام علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہی دین ہے جو انبیاء اکرام لے کے آئے اسی دین کو غریب ہونے کے بعد کمزور ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ حجت خدا علیہ الصلاة والسلام مظہر مقصد بیعثت ابراہیم خلیل بھی ہیں اور اسی طرح مظہر بیعثت حضرت امام زمان علیہ الصلاة والسلام حضرت پیامبر اسلام کے مقصد کے بھی مظہر ہیں اسی طرح جو اتفاقی باتیں ہیں قرآن مجید ہی کے اندر ایک اور آیت کی تلاوات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ اے اہل کتاب آئیے اہل کتاب تعالو الہ کلمت ایسے کلمیں کی طرف کہ یعنی ایسے کلمیں کی طرف ایسے مقصد کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یعنی ایک ہی ہے اس میں فرق نہیں ہے وہ کیا ہے کچھ کچھ مشترکات ہیں یعنی ادیان آسمانی کے اندر اختلاف پائے جانے کے باوجود بھی دعوت ہو رہا ہے کہ دعوت دی جارہی ہے کہ آئیے مشترک ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو مشترک باتیں ہیں جو مشترک عقیدہ ہے ان کو کم از کم زندہ کریں وہ توحید کا عقیدہ ہے کہ یہود ہو نصارہ ہو مسلمان ہو اور دگر آدیان آسمانی ہو ایک نقطے پر مشترک ہیں وہ وحدہ اللہ شریک کی ذات ہے اور توحید کی اہمیت ہے اور ساتھ میں فرمایا والا نشرک بھی شیعہ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی جس مقصد کے خاطر اللہ تعالی نے روی زمین پر اس زمین کو ویرانی سے بچا کر اور اس زمین کو بربادی سے بچا کر آبادی کے طرف اور شادمانی کے طرف جو لے جانا چاہا ان میں سے یہ ہے کہ انسان ہدایت کے ذریعے زندہ ہوتا ہے لیکن چلتے پھرتے خوراک کھانے سے جانے سے اٹھنے بیٹھنے سے زندہ نہیں کہلائی جاتا ہے جتنی انسان ہدایتی ہفتہ ہوگا اتنی ہی وہ حیات حقیقی کے قریب ہوگا اسی لئے دعای آہت میں ہے کہ وَأَمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكْ وَأَحِي بِهِ عِبَادَكْ میرے پروردگار میرے اس ولی کی برکت سے اس دنیا کو خراب ہونے کے بعد تعمیر اور آباد کیجئے اور احی بِهِ عبادَكْ اور انہی کے برکت سے اپنے بندوں کو نئی زندگی عطا فرما تو یہ حیات جو ہے حیات حقیقی ہے حیات ہدایت ہے تو سارے انبیاء نو انسانی کو حیات نو اور وہ زندگی جو مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو باقی رہے وہ عطا کرنے آئے تھے لہذا اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آپ کے ختمت میں ارز کروں فقط وردہ ان امام ابی جعفر الامام الباقر علیہ السلام انہو قال وَلَا طَبْقَ عَرْضٌ إِلَّا نُودِيَ فِيهَا شَهَادَتُ عَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ وَوَقَوْلُهُ وَلَهُ أَسْلَمَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُون امام مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد وَأَشْرَقَتِ الْعَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا کی صورت میں نور عدالت اس دنیا پر فیل جانے کے بعد دنیا کا کوئی زمین کوئی گاؤں کوئی خطہ اس قرع عرضی میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جہاں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ جیسی شہادت کا کلمہ بلند نہ ہو دنیا کو کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہ ہو آواز نہ ہو آج ٹھیک ہے مسلمان ہے کہ مسلمانوں کے جہاں ہو حتی کافر ملکوں میں بھی اذان دی جاتی ہے اللہ اکبر کے اذان آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اذانیں آپ سن رہے ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اذان ہے لیکن وہ مسلمان ممالک میں ہے باقی بہت سارے دنیا کے ممالک اور بڑے بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر یعنی نہ اللہ اکبر کے آذان اس وقت آپ سن رہے ہوں گے اور نہیں اشہدوان لا الہ الا اللہ کے آذان آ رہی ہے اور نہیں اشہدوان محمد رسول اللہ کی ان انوار آذان کے اس نور سے دنیا کا بہت سارا خطہ اور بہت سارے شہر خالی ہیں لیکن مولا فرماتے ہیں کہ انتظار کیجئے کہ یہ حالت برقرار نہیں رہے گی کہ امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو حالت بھی بدل جائے گی دنیا بدل جائے گی دنیا والے بدل جائیں گے دنیا کے چپے چپے پر اللہ کا نام ہوگا دنیا کے ذرے ذرے پر محمد رسول اللہ کا نام ہوگا دنیا کے خطے خطے پر ہر خطے پر عدل الہی کی روشنی ہوگی اور یہ یقینی ہے تو آیا اس حدیث کی روشنی میں کوئی قرآن مجید کی کوئی آیت جو اس کی تاہید کرنے والی ہو تو اس سلسلے میں عرض ہوا سورہ آلمران کی آیت نمبر تیراسی اور اس سے پہلے درمیان میں عرض کروں کہ معذرت کے ساتھ کہ وہ جو اس سے پہلے میں نے آیت قل تعالو کہ یا اہل الكتاب تعالو گلہ کلمتین یہ آیت آلمران کی آیت نمبر چونسٹھ ہے اور میں ریفرنس اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ جو برادران تحقیق کی متعلق کرنا چاہے ہیں یا ریفرنس کے طور پر یاد کرنا چاہے ہیں ان کے لئے یہ بات آسان ہو جاتی ہے اور حوالہ دینا بہت آسان ہے بہت اچھی بات ہے اور یہ جو آیت ابھی پڑھ رہا ہوں کہ جو امام محمد باقی علیہ السلام کے حدیث کے ساتھ ایک ہی لہجہ ہے اور اس کی تاہید ہے وہ بھی سورہ آلمران کی آیت نمبر تیراسی ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ کہ اللہ کے سامنے دنیا کی ہر چیز جو آسمان میں ہو جو زمین میں ہو سر تسلیم خم کرے گی اللہ کی حکومت کو ہر چیز قبول کرے گی اللہ کی حکومت کے سامنے تسلیم ہوں گی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس حقیقت کو اور اللہ کی حکومت کو نہ ماننے والا ہو چاہے خوشی سے ہو چاہے کراہت سے ہو یہ ہونا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور ہر ایک نے دوبارہ اللہ کی طرف پلڑ کے جانا ہے اور ان آیتوں سے یہ خلاصہ اور نتیجہ ہاتھ آ گیا کہ آخر میں ایک وحدت کی طرف ایک نکتہ یہ مرکزی کی طرف ایک مرکزی نکتے کی طرف پوری انسانیت نے اور نو انسانی نے ہدایت کے پرچم تلے جانا ہے اور یہ سلسلہ جہاں آزم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور اختتام حجت خدا یوسف الزہرہ امام مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے دست مبارک سے ہونا ہے تو یہ مسئلہ تھا کہ انقلاب امام علیہ السلام انقلاب آئیمہ سے کوئی جدا نہیں ہے یہاں پہ بہت سارے مسائل یہاں ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے جو صرف توحید میں یا اکسانیت ہے کیا انسانیت کو صرف شرک کی آلودگی سے نکال کر ایمان کی روشنی کے طرف لانے میں سارے برابر ہیں ایمائی معصومین کا دین اور انقلاب اور آئین اور انبیاء اکرام کا کہ لوگ سجدریز ہو جائیں لوگ بتپرستی سے نکل جائیں اور لوگ ایک ہی راہ پہ آئیں یا یہ انقلاب اس سے بھی آگے مزید اور بھی بہت سارے اس سے امور ہیں جن میں مشتارک ہے وہ کیا کہ ایک ہی حدف ہے وہ کیا اہدن السراط المستقیم کہ پوری انسانیت نے سراط المستقیم کے اوپر چلنا ہے وہ سراط المستقیم کن کا راستہ ہے سراط اللذین انعمت علیہم ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں آئی ہیں وہ نعمت والے کون ہیں تو سورہ نسا کی آیت نمبر سکسٹی نائن میں آواز آئی وَمَن يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَحَسُنَا اُلَائِكَ الرَّفِيقَةَ بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ ورسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ نعمت والوں کے ساتھ ہوں گے نعمت والے نبیین صدیقین شہداء صالحینی نعمت والے ہیں ان کا راستہ جنت کا راستہ ہے تو اس سے اولیاء الہی ایمی معصومین شہداء مرسلین انبیاء سب نعمت والے ہیں اور ان کے ساتھ جو چلیں گے وہ صراط مستقیم پر ہوں گے اور انہی نے جا کے مالک یومی الدین کے حضور حاضر ہونا ہے تو اس کے لیے اس راہ میں جیسا کسی پلیٹ کے اندر کھانا تیار کر کے پیش کیا جاتا ہے یا کسی مہمان کے سامنے تھالی میں گلاب کے گلدستے پیش کیا جاتے ہیں یہ نعمت یہ جنت یہ رحمت یہ تہوئی یہ اس طرح ملنا نہیں ہے یہ یہ راہ راہ شہادت ہے اماموں کا راستہ ہو امام زمان علیہ السلام کا راستہ ہو یا ابراہیم و موسیٰ وہ نوہ پیامر علیہ السلام کا ہو یہ شہادت کا راستہ ہے یہ انقلاب شہادت کا ہے یہ سختیوں کا راستہ ہے یہ جیلوں اور زندانوں میں بند ہونے کا راستہ ہے یہ خون کے سمندر میں ڈوبنے کا راستہ ہے یہ مسائب کے پہاڑ کو پاش پاش کرنے کا راستہ ہے یہ اپنے اولاد کے لاشوں کے درمیان سے گزر کر پرچہ میں توحید بلند کرنے کا راستہ ہے یعنی انقلاب انبیاء اور انقلاب امام زمان علیہ السلام آسانی سے ملنا نہیں ہے جو مرد مجاہد ہوں گے جن کا یہ نعرہ ہو اپنا لہو گرے بھی تو انچا عالم رہے مرد خدا وہی ہے جو ثابت قدم رہے وہی لوگ اس انقلاب میں ان کے ساتھ جا سکتے ہیں تو عزیز آنمان اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال اس کی صورت میں جواب کی صورت میں آپ کی ختمات میں آرز کرنا چاہوں گا کہ کیا حکمت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام زمان علیہ السلام کو پانچ سال کے عمر میں عہدہ امامت سے نوازا اور آیا ایک چھوٹا سا بچہ جو یعنی حد بلوغ تک بھی نہیں پہنچا ہو عہدہ امامت کو سنبھال سکتا ہے حالانکہ عام مسلمان کے لئے عام مومن کے لئے تکالیف شرعیہ اور احکام شرعیہ بجال آنے کے لئے اور اس کے اوپر واجب ہونے کے لئے شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے سب سے پہلے آقل و بالغ ہو تو جب تک انسان بالغ نہ ہو اس کے اوپر نماز روزہ بھی واجب نہیں ہوتا اور جبکہ ادھر دیکھا کہ امام علیہ السلام پانچ سال کے ہیں اور عہدہ عظیم الشان عہدہ امامت کو سنبھال لیتے ہیں تو آیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح ہونا یہ کیسے ممکن ہے بعض لوگ اگر انکار کرنا کہ ظاہر بین جو لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت حال کو شرح صدر کے ساتھ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں ان کے زبان زد ہے یہ اعتراض و اشکال لیکن یہ اشکال عالمانہ نہیں ہے یہ اعتراض منصفانہ نہیں ہے صاحبان اقل صاحبان منطق جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں جو تاریخ انبیاء ان کے سامنے ہو وہ حضرات اس طرح کا اشکال نہیں کریں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنی حکمت سے انبیاء کرام میں سے بعض انبیاء کو ابھی جب وجود میں آئے ہیں جب اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی جب یعنی دعوان مادر میں آئے اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ لے کر معاشرے کے درمیان جب اپنے کمیونٹی کے درمیان آگئی تو سب کی زبانیں کھل گئیں کہ یہ تو شادی شدہ نہیں ہے بچے کو کہاں سے لے کے آئی اور یہ کیا ماجرہ ہوا تو حضرت مریم نے خاموشی سے اس بچے کی طرف اس معصوم کی طرف حضرت عیسیٰ کے طرف اشارہ کیا تو کہا کہ ان سے پوچھ لیجئے ان سے بات کیجئے سب نے کہا اتنے میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے گویائی ہوئی اور بولنا شروع کیا فرمایا انی عبداللہ آتانی الكتاب و جعلنی نبی میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں اللہ نے مجھے تمہارے اوپر نبی قرار دیا ہے اور خالی ہاتھ بھی نہیں آیا ہوں اللہ کے طرف سے کتاب بھی لے کے آیا ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں ابھی گہوارے میں آیا ہوا چند دن کا بچہ جب عہدہ سنبال سکتا ہے الہی نبوت کا تو پانچ سال کا محصوم عہدہ سنبال سکتا ہے اور یہ دونوں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر معموم ہوتے ہوئے امام ہمارے امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور جب انقلب آئے گا امام علیہ السلام آگے ہوں گے تو یقیناً جو افضل ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے تو امام کے پیچھے حضرت عیسیٰ ناماز پڑھیں گے تو جو پیچھے کھڑے ہوں وہ بچپن میں ہی پیدا ہوتے ہی نور نبوت کو سنبال سکتے ہیں تو امام الزمان علیہ السلام پانچ سال کے عمور میں یقیناً یہ کام کر سکتے ہیں کہاں پانچ دن کا معصوم بچہ اور کہاں پانچ سال کا معصوم بچہ یہ تو قرآن کے حوالے سے اسی طرح حضرت یحیاء علیہ السلام یہاں تو قرآن کے حوالے سے لیکن ذرا اس کی گہرائی میں جا کے اگر دیکھیں کہ عزیز آنمن غور طلب ہے یہ بات عہدہ امامت ہو یا عہدہ رسالت اگر لوگوں نے اپنے طرف سے بنانا ہو تو یہاں مشکل پیش آئے گی جو لوگ بادشاہوں کو بناتے ہیں وزیر آزم بنا دیتے ہیں صدروں کو ووٹ دیتے ہیں یا کوئی دوسرا عہددار ملک سلطنت پر قابض ہو کر یا حاکم ہو کر باگدور سنبالنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی ایج میں بھی بڑا ہو سمجھداری میں بھی ہو ڈگری بھی اس کے پاس ہو تجربہ رکھتا ہو اس کو آگے لے کے آئیں اس کے مقابل میں یعنی کسی مثلا فارس کہنے کی سینٹ کا چیئرمن بنانا ہے اور پارلمنٹ کا سپیکر بنانا ہے ملک کا وزیر آزم بنانا ہے تو عام معاشرتی ماحول میں یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یعنی دس سال کا بچہ آکے پورے اسمبلی کو سنبھالے پانچ سال کا بچہ آکے مثلا فارس کہنے کی چپ جیسٹس بن جائے اور نو سال کا کوئی حکمات یعنی معصوم بچہ آکے پورے ملک کو سنبھالے یہ ان کے لئے شروع میں سوچنا دنیاوی معاملات کے طور پر بہت مشکل کام ہے لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ نبوت بھی یعنی ایک اہدی الہی ہے رسالت ایک اہدی الہی ہے امامت بھی ایک اہدی الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے عطا شدہ ہیں کہ اللہ اعلم وحیسو یجعالو رسالتہو اس صورت میں اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ اہدی کسی انسان کے طرف سے دیا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ پریشانی ہو جائے اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ جس کے اندر حکمت اور مسلحات اور قدرت سمجھتا ہے انہیں یہ اہدی اہدی اتا کرتا ہے مسلحت میں ہو تو وہاں عمر کی قائد نہیں ہوتی ہے اور اس طرح بہت سارے امام معصومین علیہ السلام امام جواد علیہ السلام کو لیجئے کہ نو سال میں اور اسی طرح ایک اور امام چھ سال میں اہدی امامت کو پہنچے کیوں؟ اس لیے کہ رب ذل جلال کے طرف سے یہ اہدہ ہے تو اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ اس اہدے کو کس کا حوالہ کیا جائے اور کون لے کے آگے بڑھے اما خود مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ نہیں اس حکومت کو اس عہدے کو سنبھالنے کے لیے عیج میں بھی عمر میں بھی بڑا ہو تجربہ بھی زیادہ ہو اور یعنی بہت سارے کاموں کر چکا ہو تاکہ بھاگ دور سنبھال سکے چھوٹے عمر کے لوگ اس عہدے کے لائق نہیں ہوتے ہیں تو ایک حوالہ یعنی پیامبر اسلام علیہ السلام کے کی صیرت طیبہ سے ارز کروں کہ ایک جنگ میں پیامبر اسلام علیہ السلام نے یہ علم کسی نوجوان اٹھارہ سال جوان کے ہاتھ میں دے دیا تو اس بزرگ میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مجھ میں کوئی عائب کوئی کمی ہے تو فرمایا نہیں تو یہ علم پھر مجھ سے لے کے اس جوان کے ہاتھ میں آپ نے دیا تو پیامبر اسلام نے فرمایا کہ اس کے سینے میں علم قرآن کا زخیرہ زیادہ ہے لہذا وہ علمدار بننے کا زیادہ حق رکھتا ہے تو اسی سلسلے میں ایک اور حدیث میں فرمایا ایک بہت ہی میاری حدیث کہ چھوٹے بڑے کے تمیز یعنی فرخ کرنے والوں کو کہ اللہ کے نظر میں چھوٹا اور بڑا اور انسانوں کے نظر میں چھوٹا اور بڑا اس کا میار اس حدیث کے اندر پیامبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لَيْسَ الْأَكْبَرُ هُوَ الْأَفْضَلُ بَلِ الْأَفْضَلُ هُوَ الْأَكْبَرُ کہ ایسا نہیں ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو وہی افضل ہوتا ہے بلکہ جو سب سے افضل ہو وہی سب سے بڑا ہوتا ہے یہ بہت ہی کمال کے حدیث ہے اس کے اندر اگر ہم گہرائی میں جائیں تو عمر میں بڑا ہو تو افضل ہونا یہ انسانی میار ہے یہ دنیاوی میار ہے یہ سیاست کے میدان میں یہ چیزیں آسکتی ہیں تجارت کے میدان میں یہ چیزیں آسکتی ہیں اور سوشل افئرز میں یہ چیزیں آسکتی ہیں کہ جو عمر میں بڑا ہو تجربت زیادہ ہو سمجداری زیادہ ہو لیکن جو اللہ کے ہاں میار ہے وہاں یہ عمر نہیں ہے جس نے زندگی کے دن زیادہ دیکھے ہو وہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ہاں جو میار ہے وہ افضلیت کی صفات اور صفات کمال جس کے اندر ہو وہی ہدایت کر سکتا ہے چونکہ وہ حق کے زیادہ قریب ہوتا ہے جس کے اندر مسلحت الہی ہو جو اللہ تعالیٰ اپنی نظر سے دیکھیں کہ ان کے اندر یہ حکمت ہے اور یہی بن سکتا ہے وہی حق کا مرکز بنتا ہے تو قرآن مجید نے بھی تائید کی سورہ یونس کی آیت نمبر پچیس میں آیت نمبر پینتیس میں کہ فرمایا کہ جو حق کی طرف دعوت دے کیا اس کی پیرے بھی کرنی چاہیے یا جو یا اس کے پیچھے جانا چاہیے جو حق کی طرف خود محتاج ہو گوھر کیجئے گا کیا یعنی کمال کا پیغام ہے اس آیت کے اندر جو حق کی طرف خود محتاج ہو طرف ہدایت دے اس کی پیچھے جانا چاہیے یا اما اللہ یہیدی اللہ یہدہ ہے یا وہ کی جو جب تک اسے راستہ نہیں دکھایا جائے تب تک وہ یعنی راہ حق میں نہیں جاتا اس کے پیچھے جانا چاہیے آپ دیکھئے کہ یقیناً جسے اللہ نے انتخاب کیا ہے ایک فرد وہ ہے جسے انسانوں نے بنایا ہے اور ایک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے تو جو اللہ کی طرف سے انتخاب ہو وہ انسان کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کبھی دوسرے سے افضل ہو انسان وہ بہتر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو تو جو اللہ کی نظر میں افضل ہوگا وہی حق ہوگا اور حکم یہ ہوتا ہے کہ حق کی پیرہوی کریں تو بہت سارے نتائجے اور فرمائشات ان قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو آپ کے خدمت میں ارض ہوئی ہیں ان آیات سے اور ان روایات سے روایات اور بھی بہت ساری ہیں ان سے چونکہ ابھی دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے تو خلاصہ عرض کروں کہ آئیے غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ان چیزوں میں کی اتنا بڑا عہدہ سنبھالنا ہے پوری نوے انسانی کی ہدایت کرنی ہوتی ہے اور علم کی روشنی فیلانا ہے مومنین کی حفاظت کرنی ہے اپنے بات کی جانشین کی تحفظ ہے اور اس کے بعد یہ کہ اینی لوگوں کو شرر شیطان سے بچانا ہے دفاع کرنا ہے دین کا اور دین کے حدود کے اندر باطل کا شاہبہ بھی داخل نہ ہو قرآن کا نور اور قرآن کے تعلیم پوری دنیا میں پھیل جائے اس کے لئے لوگوں کے نظر میں تو واقعا ایک معصوم بچہ اتنے بڑے کام کر سکیں اتنی ذمہ داری کو سنبھال سکیں واقعا مشکل ہے لیکن یہ سارا ہے نور ہدایت رب زلجلال اپنے رحمت سے جس کے سینے میں ڈال دے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے سب سے آسان ترین کام انہی کے لئے ہے تو ہم اسی نعمت کے انتظار میں ہیں اے کاش وہ دن ہمیں دیکھنے میں آئے دعای ندبے میں جب آپ تلاوت کریں گے تو لطف آئے گا آپ کو کہ مطہ ترانہ و ناراک اے حجت خدا کب آپ کی زیرت ہمیں نصیب ہوگی اور کب آپ ہمیں دیکھ سکیں گے اپنی جمال مبارک سے نظر مبارک سے تو یہ کب ہم دیکھیں گے کہ ایک معصوم حجت خدا ظاہر ہو اور سوال لاکھ انبیاء کے فلسفہ بیسات کو زندہ کرے قرآن کو زندگی نئی بخش دے دین اسلام کو نئی زندگی بخش دے تو کب یہ واقع ہوگا ہر ایک تجسس ہے ایک تڑپ ہے ایک آگ ہے ہر منتظر کہ اللہ تعالی ہمیں یہ حقیقت دکھائے تو اس صورت میں عرض کروں کہ اس کے لئے انتظار کرنا پڑے گا انتظار تو کر رہے ہیں لیکن یہ حقیقت کب اللہ زندہ کر کے دکھائے گا کہ کون سی نشانیاں کون سی آمال ہوں گے جن کی بنا پر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ابھی وہ حقیقت اللہ کا مقصد روئی زمین پر پورا ہونے والا ہے تو اس کے نشانیاں بتائی گئی ہیں نشانیوں میں سے ایک سیحی آسمانی ہے آسمانی چیخ ایک رات کے شروع میں ایک فجر کے وقت دو چیخ ہیں اور روایت میں بھی میں پڑھ رہا تھا ایک فرشتے کی طرف سے الہی آواز آئے گی اور ایک شیطان کی طرف سے آئے گی اور دوسرا زمین میں اتنی بارش ہوگی کہ زمین سیلابزادہ ہو جائے گی ایک نور کا شولہ زمین سے آسمان کے طرف اٹھے گا صفیانی کا خروج ہے اور نفس زکیہ کا قتل ہونا ہے اور تین قسم کے پرچم خوراسان سے اور یمن سے اور شام سے پرچم لے کے ایک ہی دن میں امام کی حمایات کے لئے نکلنے والے ہیں ایک سوال یہ ہے ہمیں یہ اپنے گفتگو کے اس نشست کے آخر میں اشارہ کر کے انشاءاللہ آئندہ اس موضوع کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے آیا یہ صرف امام علیہ السلام کی ظہور کی نشانیاں ہیں یعنی امام کے آمد کی نشانی ہے یا یہ نشانیاں جو بتائی گئی ہیں منتظرین کی زندگی پر ان کے عقیدہ و عمل پر کوئی تبدیلی لانے والی نشانیاں ہیں صرف یعنی ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ جب انقلاب آئے سفیانی آئے خروج کرے تو بس سمجھو کہ امام آنے والا ہے آسمان سے چیق ہو تو بس سمجھو کہ بس امام ابھی ظاہر ہونے والے ہیں نفس زکیہ کا قتل ہو تو بس سمجھو کہ ابھی امام تشریف لانے والے ہیں نہیں صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ حالات اور یہ جب صفات جب سامنے آئیں گی جب نشانیاں تو انسان ایک دم سے عیسیٰ نہ ہو کہ ایک دم سے یعنی امام علیہ السلام ظہور ہو امام ظاہر فرمائے اور انسان کو انسان کے یعنی توبے کا بھی وقت ختم ہو اور کچھ بھی نہ کر سکتا ہو نہیں بلکہ ان علامات کو دیکھ کر جو جو امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے اور بندہ سمجھ بھی رہا ہے تو خود کو تیار کرے خود کو یعنی منتظرین حقیقی کے لباس پہنائے حقیقت انتظار کو سمجھ لے فلسفہ ظہور کو سمجھ لے فلسفہ انقلاب کو سمجھ کر یعنی خود کو ایسا تیار کرے علم و عمال و عقید و اخلاق سے کہ اس کاروان حقیقت سے پیچھے نہ رہے اس کاروان عزت سے پیچھے نہ رہ جائے اس کاروان شرافت سے پیچھے نہ رہ جائے کہ بس اب امام کی تشرف آوری ہونے والی ہے اور اس کاروان میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے انسان انتظار کرے صرف یہ نہیں ہے کہ بس اب چونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اب وہ آثار نظر نہیں آ رہے ہیں وہ علائم ہم نے ابھی دیکھے نہیں ہیں جب علائم ظاہر ہوں تو دیکھا جائے گا یہ سوچ ہوتی ہے انسان کی نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ علائم ظہور امام علیہ السلام کے ایک انسانساز کرخانہ ہے انسان کی فکر میں تبدیلی کے لیے انسان کی روح میں تبدیلی کے لیے انسان کے عمل میں کہ اردار میں تبدیلی کے لیے کہ بس جب امام آئیں گے تو میں کس مو سے امام کے حضور حاضر ہو جاؤں آیا میں اس لائق ہو جاؤں کہ امام علیہ السلام اپنے لشکر کے اندر مجھے قبول فرمائیں لہٰذا یہ وہ نشانیاں ہیں کہ ایک آیت میں ہے کہ ایک دن ایک وقت ایسا آئے گا جہاں لوگوں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا اس دن کے آنے سے پہلے کہ جہاں ایمان لائے بھی فائدہ من نہ ہو لا الہ الا اللہ کہ بھی دے بلا فائدہ ہو محمد رسول اللہ کہ بھی دے بلا فائدہ ہو اس دن سے پہلے انسان خود کو تیار کرے اسی لئے انقلاب کے انہیں ظہور امام علیہ السلام کی نشانیاں پہلے ہی بتائی جاتی ہیں تو ان حالات کو دے کر اور کچھ عمومی حالات ہیں جو کتابوں میں بتائی گئی ہیں وہ درجنوں کے حساب سے ہیں وہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں جو آثار آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی اور انقلاب نہیں آ رہا ہے تو مشکل لگ رہا ہے کہ وہ جو بڑی نشانیاں ہیں ظہور امام علیہ السلام کے ان نشانیوں کے آتے ہوئے بھی انسان کے اندر کوئی تبدیلی آئے لیکن یہ ارمان ہے یہ عارضو ہے کہ پروردگارہ تو اپنے کرم سے اور تو اپنی رحمت سے ہمیں وہ معرفت وہ عشق عطا فرما کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے ان نشانیوں سے پہلے ہی ہم لباس تقوی زیب تن کر کے اور منتظرین حقیقی کے سب میں شامل ہو کر اس انداز میں امام کے قدم بوسی کے لئے حاضر ہو جائیں کہ ہم آنکھ اٹھا کے جمال مبارک حجت خدا کی دیدار کر سکیں اور وہاں اس نعمت عزمہ پر رب زلجلال کے حضور سجدہ ریز ہو سکیں انشاءاللہ وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ